بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل اور ادھر سے ایماؤ المحققین اللہ مطاہر و قالی بھی حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں نیٹ میں نکالے آپ تقریی سنیں گوگل پر لگ دیں ایمان ابو طالب اللہ مطاہر و قالی یا قالی حنیب قریشی صاحب کا نام لگ دیں پاکستان کے اکثر علماء حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں اب جو نہیں مانا وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تفہ 402 بیان کہ جاتا ہے کوئشہ عید کے دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ دیکھا کہ آپ سوکی روٹی کھا رہے ہیں اس نے حاضر کیا آج عید ہے اور آپ سوکی روٹی تناول فرما رہے ہیں آپ نے جواب دیا آج عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے ہیں جن کی کوششیں بار آور جن کی کوششیں بار آور بار آور ثابت ہوئیں خدا نے ان کے گناہ بخش دیئے مگر ہم آئی تو آج بھی وہی عید ہے جو کل ہوگی یعنی جس دن آدمی گناہ نہ کرے وہ اس کے لئے عید کا دن ہے یہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے دیکھو آپ بڑے پیتان سفہ 402 میں ادھارا جاؤ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت حضرت آشورے کی دن ہوئی سفہ 408 دیکھ لو آپ یہ ایک ہوئے تو طالبین حضرت پیرہ نے پی کی کتاب ہے مشہور کتاب ہے اب دیکھیں آپ عالی حضرت ہر جگہ مریضوں کے ساتھ ہیں سفہ 381 جلد اول ایک طرح لکھا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں پردہ فرماتے تھے پانچ سال میں اب ہر جگہ مریضوں کے ساتھ ہیں عورت وہ بھی ایک عورت حد کرنے جا رہی ہیں دیکھ لو یہ لکھا ہے والدہ ماجیدہ صاحبہ عالی حضرت خدمت میں حاضر ہوئی یہ لکھا ہے والدہ خدمت حاضر ہوئی اجازت چاہیوں عالی حضرت نے فرمایا میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں پھر دوبارہ اللہ حضرت نے فرمایا میں ہسچ کہتا ہوں میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں والدہ ماجیدہ حضرت کے لئے روانہ ہوں حضرت کے لئے روانہ ہوں یعنی چلتی پھرتی ہو رہاں اب اس کے باوجود لوگل میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں یعنی پہچان رہے ہیں اب یہ بتائیے اب ایک طرف پردہ بتاتے آپ پانچ سال میں دوسری طرف یہ بات لکھتے ہو تم لوگوں کو خود سمجھ میں نہیں آتی دیکھو علامت سقاوی کو کیا لکھا ہے ان کو ملہ عبدالقادر لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ابھی تو علیہ السلام کہنے کے دلیلیں دیتا ہوں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے مناقب دیکھو لکھا ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام باب مناقب فاطمہ علیہ السلام سفر چار سو اٹھالہ اب دیکھو آپ ادھر آ جاؤ براثر حسین علیہ السلام حدیث نمبر دوسر چھتیس سفر چار سو چھتیس دیکھویں آپ براثر حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کسر مبارک یہ لکھا ہے یہ بخاری شریف امام بخاری نے لکھا ہے یہ دیکھو حضرت فاطمہ علیہ السلام کو چکی پیسے سے تکلیف ہوتی تھی یہ لکھا انہ فاطمہ علیہ السلام بخاری شریف حدیث نو سے دو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام مستقر چار جگہ سے بتا دیتا ہوں میں آپ کو چار جگہ سے میں نے بھی ڈھونکے رکھا تھا تین جگہ سے بتا دی میں نے آپ کو چار جگہ تھا حضرت دیکھو حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک جگہ یہ دو اور ایک جگہ براثر حسین علیہ السلام تین اور ایک جگہ انہ فاطمہ علیہ السلام لکھا بتا رہے ہیں یہ حضرت فاطمہ علیہ السلام چار جگہ سے بتا بخاری شریف سے بخاری شریف دیکھ لینا اور یہ لوگ منع کرتے ہیں کہ علیہ السلام مت کہو وہ تم رضی اللہ انہو کہہ رہا ہوں جس کو چاہ رہا ہوں آج کے دمانے کے پیروں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو اس میں دلیلیں دیتے ہو کہ رضی اللہ عنہ غیر صحابی کو کہہ سکتے ہیں لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے باوہ ہی تمہاری عقیدت تو تمہاری عقیدت کا جواب نہیں دیکھو آپ یہ حدیث لکھائے انہوں نے مدینے میں مرنے والا شفاعت پائے گا حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے کہ جو سے مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا ترمیدی شریف یہ صفحہ 305 انبار البیان جلد الشوم دیکھ رہا ہے آپ اے ایمان والو امار سرکار امت کے غم خواہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے سارے گناہگار مومنوں کی شفاعت فرمائے مگر مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کے لئے خاص شفاعت فرمائیں گے اور مدینہ طیبہ مرنے والا مردی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چل جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑھا کے شہر شفاعت نگر کی اب بتاؤ جو مدینے شریف میں مر رہا ہے کون لوگ ہیں یہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں استغفراللہ پھر کبھی کہتے ہیں نہیں وہ سنی بھی ہیں کبھی کہتے ہیں سنی نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں سنی ہیں کبھی کہتے ہیں وہ میلہ شریف بھی ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں نہیں سب وہی ہیں ایک پلٹ فارم پہ جاؤ جو میلہ شریف مہا پر منقض کرتے ہیں وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا زندگی بار جمعہ نہیں پڑھتے ہیں یا ان کی کوئی الگ مسجد ہے جو سید حضرات ہیں کہ سید حضرات سے انڈیا میں آ چکے ہیں یہ چار پانچ شیروں میں ایٹا میں اور لکھنو میں اور جو ادھر جو آس پاس جگہ ہیں کیا اور جگہ سید مکہ شریف مزید میں سید نہیں کیا بغداد شریف میں سید نہیں ہے پیرانے پیر کے تو شہزادے میں سے جو آئے تھے وہ بغداد شریف سے قطبے بدائیوں قطبے بدائیوں پیرے کامل حضر صالیمی صاحب بدائیوں نہیں رحمت اللہ نے بلوائے تھا ان کو بغداد شریف سے آتے بڑے پیس صاحب کی اولاد میں تھے تو وہ بھی تو سید ہیں بغداد شریف میں بھی تو سید ہیں وہ کدھر نماز پڑھتے ہیں وہاں توڑ طریقہ کیا ہے سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں بغداد شریف جو جاتا ہو بغداد شریف گیا ہو جا کے دیکھ لیں وہاں کیسے نماز پڑھتے ہیں پہلے ہی کھڑے جاتے ہیں اٹھا بھی نہیں چومتے ہیں حاجی چار سو کی شفاعت کرا آئے گا تبا تین در چھانمے دو سو چھانمے یہی بیان کرتے ہیں جنہوں نے کتاب لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دو بزرگوں کی دعا سے امت کو بخش دے گا آدھی حضرت جبیہ سے کرنے کی دعا سے آدھی بڑے پیر صاحب کی دعا سے پھر یہ حاجی چار سو کی شفاعت کس کی کلانگی دو کی دعا سے ہی پوری امت بخش دی جائی سمجھ میں نہیں یہاں تک کیا کہ لگ رہا ہے پھر اللہ کے سورے شفاعت فرمائیں گے حدیث پاک ہیں